ناظرین اسٹرانومرز نے اب تک کا سب سے بڑا بلیک ہول دریافت کر لیا ہے ماہرین کے مطابق اس بلیک ہول کا سائز ہمارے سورج سے تیس ارب گناہ بڑا ہے جبکہ اس کا سائز ملکی وے گلیکسی کے مرکز میں موجود بلیک ہول سیکیٹریس اے سے آٹھ ہزار گناہ بڑا ہے یہ کتنا بڑا سائز ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورج زمین سے ایک سو نو گناہ بڑا ہے تاہم یہ بلیک ہول سورج سے بھی تیس ارب گناہ بڑا ہے اس کے سائز نے اسٹرانومرز کو بھی چونکا دیا ہے اور وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہے بلیک ہول کسی سٹار کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے جب سٹارز ختم ہوتے ہیں تو وہ اپنے وزن اور دباؤ کی وجہ سے اندر سے تباہ ہو جاتے ہیں اور ایک انتہائی ڈینس جسم بناتے ہیں جس کی گریویٹیشنل فورس اس قدر سٹرانگ ہوتی ہے کہ روشنی بھی اس میں سے نہیں گزر پاتی اور اسی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے اور انہیں بلیک ہول کہا جاتا ہے کوئی بھی سٹار بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے مثلا اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں بند کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا کچھ بلیک ہولز ہمارے سورج سے عربوں گناہ بڑے ہو سکتے ہیں ان بلیک ہولز کے اثرات ہوتے ہیں اگرچہ یہ خود نظر نہیں آتے مگر ان سے خارج ہونے والی ایکس ریز ریڈییشن اور ان میں گرنے والے مواد کے جلنے کی وجہ سے ہونے والی روشنی ان کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کائنات میں دو طرح کے بلیک ہولز ہوتے ہیں ایکٹیو اور ان ایکٹیو ایکٹیو بلیک ہولز تو اپنی ریڈییشن اور دیگر وجوہات کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں مگر ان ایکٹیو بلیک ہولز کو دیکھ پانا ناممکن ہوتا ہے مگر حال ہی میں اسٹرانومرز نے ایک نئی ٹکنیک گریویٹیشنل لینزنگ دریافت کی ہے اور اسی نئی ٹکنیک کے ذریعے اس بلیک ہول کو دریافت کیا گیا ہے دراصل اس ٹکنیک میں سائنسدان روشنی کی اس مقدار کو معیر کرتے ہیں جو بلیک ہول اپنے اندر کھیچتا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ٹکنیک سے کوئی بلیک ہول دریافت کیا گیا ہو گریویٹیشنل لینزنگ میں آگے موجود گلیکسی اپنے پیچھے موجود دوردرا سٹار سے آنے والی روشنیوں کو موڑ دیتی ہے اور بڑا کر دیتی ہے تاہم ماہرین اس بات پر حیران ہے کہ یہ کتنا بڑا سٹار ہوگا جو ختم ہوا تو یہ بلیک ہول بنا اس کے سائز کا اندازہ لگانے کے لیے اگر آپ رات کے آسمان کو دیکھیں اور تمام سٹارز اور پلینٹس کو گن کر ایک نکتے پر رکھیں اب بھی یہ سب مل کر اس بلیک ہول کے سائز کا ایک نہائیت ہی چھوٹا سا حصہ ہوں گے اس سے پہلے ایونٹ ہورائزن ٹیلسکوپ نے سن دوہزار بائیس میں سجیٹیریس اے نامی بلیک ہول کی تصویر جاری کی تھی یہ بلیک ہول ہمارے سورج سے لاکھ گناہ زیادہ حجم رکھتا تھا اسی ٹیم نے سن دوہزار انیس میں ایک اور کہکشان ایم ایٹی سیون کے مرکز میں واقع بلیک ہول کی تصویر جاری کی تھی یہ بلیک ہول اس بلیک ہول سے بھی ایک ہزار گناہ زیادہ بڑا اور ہمارے سورج سے ساڑھے چھ ارب گناہ زیادہ بڑے سائز کا تھا مگر یہ بلیک ہول کائنات کا ایک ایسا راز ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی ہم بہت کم جانتے ہیں اور شاید کچھ راز قدرت ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے اور ہم باوجود بہترین کوشش کے ان رازوں سے واقف نہیں ہو سکتے ناظرین یہ تھی آج کی وڈیو اگلی وڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ